اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو میں آپ کو پلٹہ لگانا سکھیں گے پروفیشنل بے میں لیکن اس سے پہلے آپ جانل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نمی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے اس میں سب سے پہلے ہم نے شمو سلکی پٹی لیا جو کہ 2.5 inches about 2 inches ہیں 2.5 inches جتنی آپ نے چھوڑی رکھنے ہوں وہ آپ جو ہے اور ریم میں کٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے جو نیچ چوک ہے ان کو آپ نے کریز بنا لینی ہے جتنا آپ نے ان کو فول کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اس طریقے سے پٹی کو فول کر کے اور اس کے اوپر کی طرف رکھنا ہے جیسے ہم پائپنگ لگاتے ہیں ٹھیک ہے فول کر کے ہم نے رائٹ سائٹ پر رکھنا ہے شرٹ کی اور اس کے بعد ہم نے اس کو کریز کے لانگ جو ہے وہ اٹیج کرنا ہے اچھے سے فول کریں گے ایک سائٹ جو ہے میں already done کر چکی ہوں دوسرے سائٹ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے کہ کس طریقے سے ہم اسے لگاتے ہیں بلکل easy way ہے یہ اور اس سے بلکل neat جو ہے آپ کی پلٹا مجھے ہوگا وہ اٹیج ہوگا یہ دیکھیں بلکل straight ہم نے اس کو لے آنا ہے کریز کے لانگ اچھے بہت سے لوگ جو ہے یہ ایک کریز ٹھیک سے نہیں بٹھاتے ہیں وہ ایک سائٹ پر بعد میں جو ہے شرٹ وہ لٹک رہی ہوتے تو قائل اس چیز کو بھی notice کیا کریں اپنے جب آپ گریز بٹھا رہے ہوتے ہیں تو بلکل straight گریز بٹھایا کریں شرٹ کی right side پر ہم نے اس طریقے سے اس کو رکھ کے بلکل کنارے پر سلائل لگاتے جانے اور اب کورنر آپ نے اور سے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے بنانا ہے یہ دیکھیں انڈ تک ہم اس کو لے آئیں گے اس کے بعد میں نے ادھر سے دھاگی کو cut کر دینا ہے اب میں اس کو اندر کی طرف جو میں نے پٹی اٹیج کر لیا اس کو میں نے اندر کی طرف فول کر دیا اور نیچے والی پٹی کو اٹھا کر اس طرح سے اوپر شرٹ کے اوپر رکھا کورنر بناتے ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیچے والی پٹی کو اٹھا کر میں نے پول کر کے اوپر رکھا شرٹ کے دامن پر اور اب میں نے اس کو اٹھا کرنا ہے یہاں پر اس طریقے سے ہم اس کی سلائل لگائیں گے ساری کورنر ہم نے اسی طریقے سے ہی بنانے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا نیچے سے آپ کو کورنر جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں بلکل نکل کے آئے گا اور بلکل جو گلائی آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات پائپنگ لگانے میں یا پلٹا لگانے میں وہ آپ کی جو ہے اس طرح سے نہیں آئے گی گلائی نہیں آئے گی بلکل آپ کا کورنر بنے گا نائنٹی اینگل کا اس کورنر پہ بھی ہم نے سیم وہی پروسس کرنا ہے پورا ہم کمپلیٹ سٹیچ کریں گے ٹریٹ کٹ کر لیں گے اب یہ ریکھیں اندر کی طرف پلٹا کے نیچے والی پٹی کو میں نے اوپر اٹھا کے رکھا اس شرٹ پر جہاں تک میری کریس تھی اور اب میں یہاں پر اس کو سلائی لگا دوں گی اس کو ہم سیم اوپر تک کانٹینیو کریں گے اسی وے میں اور اینڈنگ کرتے وقت اگین ہم اس کو جو ہمارے پاس پٹی ہے اس کو ہم نے فولڈ کر دینا ہے تاکہ اس کے دھاگے نہ نکلیں اور جو دوسری پٹی ہم نے اٹھائر کی ہے اس کی برابر ہم نے اس کو اینڈ کرنا ہے دونوں کو بلکل اکل کر کے ہم یہاں پر اور یہاں پر سلائی لگ کر دیں گے لگ کر دیں گے اب یہ دیکھیں جو ہم نے کورنر بنائیں گے دیکھیں اس طریقے سے آپ کی ٹرائنگل خودی سے بن جائے گی جس طریقے سے آپ کو ہم نے کورنر بنوائی ہیں یہ نیچے سے آپ کی ٹرائنگل خودی سے بنے گی اور کورنر دیکھیں بلکل نائنٹی آنگل کا آ رہا ہے اگر نیچے سائٹ سے ہم نے یہ دیکھیں اس کو ہم نے فول کرنے اور دوسرا کیونکہ ہمارے پر سلائی ہو چکے تو اس کو ہم تھوڑا سا کٹ لگا دیں گے ایک سائٹ سے ہم نے یہ سلائی جو ہوا ہے اس کو کٹ لگا دیں گے اور اس طریقے سے فول کر کے اور اس پارٹ کو بھی فول کر کے ہم نے اس پریس کرنے اچھے تھے اور اس کے بعد ہم اس کو سلائی کریں گے دوسری سائٹ کے کورنر کو بھی میں کٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ہم سلائی کر کے اچھے سے ہم نے کریس پھٹھا لی ہے اس کی بھی اور یہ دیکھیں جو پلٹا ہمارے پاس بنائے وہ دیکھیں کیسے نیٹ آ رہا ہے ہم اگن اوپر سے سٹارٹ کریں گے فول کر کے پیپرک کو اور یہاں پر ہم نے سلائی لگانا اپنی سٹارٹ کرنی ہے اس طریقے سے پلٹا لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کورنر خود سے اس کے اوپر سٹرگلن کرنے پڑتی ہے اور شیپ نہیں دینے پڑتی ہے خودی سے آگے پاس کورنر نکل کے آ جاتا ہے دیکھیں اس طریقے سے پول کریں گے اور اس کو ہم سلائی کر دیں گے آج کے پیپنگ سے زیادہ یہ پلٹا ہی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم اس کو فول کریں گے اور یہاں پر ہم اپنا کورنر بنائیں گے یہ اپنی اس فریز کو ہم نے جو کٹ کیا تھا اس کو ہم اندر دے دیں گے اور جتنا ہمارے پاس ٹرائنگل بن رہی ہے یہاں پر اسی کے برابر ہم نے اس کو فول کر کے اور نیچے دیتے ہوئے اوپر والے فیبرک کے نیچے دیتے ہوئے ہم نے اس کو اس طریقے سے یہاں پر سلائی کر لینے بلکل سٹریٹ لے کے آنے سیٹ کر لیں گے اچھی اسے اور اوپر سے اس کی سلائی کر دیں گے بلکل کورنر پر لاکر ہم نے اسے چھوڑ دینے اور اب ہم اسے ٹرن کر لیں گے اور دامن والے سائٹ پر اس کو ہم سلائی دیں گے نیچے جو کورنر ہے اس کو ہم نے یہاں پر سلائی نہیں کرنا کیونکہ اس کو ہم بعد نہیں کریں گے تو رپائی کریں گے تو تھرو آؤٹ جو نیچے تک سلائی لے کے جاتے ہیں وہ ہم نہیں لے کے جائیں گے تو اس پر ایسے بھی تھوڑی سی اس کی نیٹ لک آتی ہے کہ ہم کورنر پر جو ہے وہ نیچے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور سلائی وہ اوپر فرنٹ پر سائٹ سے پھر نظر آ رہی ہوتے ہیں تو اس کی سلائٹ جو کورنر کی ہوگی وہ نظر نہیں آئے گی اب ہم دوسری کورنر کی طرف دوسرا کورنر بھی سیم اسی طریقے سے بنائیں گے جو کٹنگ کیا ہوا ہے فیبرک ہے اوپر والے فیبرک کے برابر لاکر کورنر بنانا ہے اور یہاں پر آکر ہم اسے ٹرن کر لیں گے اگین ہم کنارہ کنارے پر سلائٹیں گے آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھا رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہمارا پرسٹ کورنر بنا تھا اور یہ سیکنڈ کورنر بھی سیم ایسے ہی بنا ہے یہ اب ہم اس کی اینڈنگ پر آ گئے ہیں یہاں پر ہم نے ایکول رکھے تھے فیبرک کو دونوں سائٹ پر اب جیسے ہم چوکی سلائٹ دیتے ہیں سیم بیسے ہم نے یہاں پر چوکی سلائٹ دینا ہے سٹریٹ رکھتے ہوئے جو آپ کا فیبرک فولنگ میں باہر نکل رہا ہے اس کو آپ اندر اچھے سے سیٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر اوپر ہم سلائٹ دے لیں گے اور جو ہم نے سٹریٹ نیچے کی طرف سلائٹ لگائی ہے اس کے اوپر دو سے تین سٹیچے سامنے اس کے اوپر اوگر لیپ کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے لک ہو سا ہے اور یہاں پر ہم اس کو ریموک کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا ترو آوٹ جو پلٹا تھا وہ اٹیچ ہو چکا ہے جو ایکسٹر فیبرک سوری جو تریٹ ہوگا وہ ہم ریموک کر دیں گے اور یہ اس کی آپ لکھ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کس طریقے سے بھی کونی نیٹ کورنرز بنے ہیں یہاں سے اپنی ویڈیو کو سکرپ نہیں کرنا ہم آگے اس کی کورنرز کی دیٹیل بتانے جا رہی ہوں کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے اینڈنگ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سارا پلٹا جو ہم نے تھرو آوٹ دامن پہ لگایا ہے بلکل نیٹ لی آپ کے سامنے ہیں اب کورنر کے لیے میں نے یہاں پر سنگل تھریڈ ڈال لیا ہے نیٹل میں اس کو نوٹ لگانی ہے اور یہ اس طریقے سے میں نے اس کو ہاتھ کے ساتھ فور کورنرز رہی ہیں میں نے ان کو اچھے سے سلائی کر دینے اس طرح سے ترپائی کر دیں گے ہم اور اس کو یہاں پر لک کر دیں گے یہ ہمارا پلٹا جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے فل شرٹ کا اور بہت ہی ایزی وے میں اسی طریقے سے اور ٹرکی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیوز کیسے لگ نہیں ہیں یہ دیکھئے اس کی فائنل لوگ اور اس کے کورنرز دیکھ لیں ہیں اپر انڈ لوگ کورنرز بلکل نیٹ اس کی لوگ کا آ رہی ہے ب riceن موسیقی بلکل نیٹ شکری شو